بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں الکینز کی پرپریشن کے بعد ان کے ریاکشنز کی طرف بڑھنے لگا ہوں سب سے پہلے میں ریاکشنز کو ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ان کی پرپرٹیز کے بارے میں شورٹلی ڈسکس کر لیتا ہوں فیزیکل پروپرٹیز جو الکینز کی ہیں اس میں کون کون سی امپورٹن چیزیں ہیں وہ آج میرے اس ٹاپک کا حصہ ہوں گے سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو الکینز ہیں جیسے میں نے آپ کو میتھین کے بارے مدھایا ایتھین پروپین اینڈ سو آن تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کاربن کم ہوتی ہیں تو ان کی فیزیکل سٹیٹس کی اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا کہ نورملی یہ جو الکینز ہوتے ہیں یہ کلرلیس اور آرڈرلیس ہوتے ہیں سی ون سے سی فور تک آپ ٹو بیوٹین these are کلرلیس اور آرڈرلیس گیسز سیکنڈ ون is سی فائیف تو سی سی سیونٹین these are لیکوڈز اور سی ایٹین کاربن ایٹین سے آن ورڈ جب ہم چلتے ہیں تو دے آر ویکسی سالڈز تو یہ آپ لوگ اپنے first year میں ہی آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ because these are non-polar اور non-polar میں کیا ہوتی ہیں london dispersion forces ہوتی ہیں اور london dispersion forces کے اوپر جو ان کے factors تھے وہ depend کرتے تھے number of atoms پہ جیسے جیسے number of atoms increase ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے london forces بھی strong ہو رہی ہوتی ہیں so same is the case over here جیسے جیسے کاربن بڑھ رہی تھی تو london dispersion forces بھی strong ہو رہی تھی تو وہ ہی ہمارے پاس جو alkaines تھے وہ gases سے liquids اور liquids سے finally waxes solids تک آگئے so ہمارے پاس جیسے جیسے ہم آگے چل رہے تھے ان کی physical states change ہو رہی تھی next جو important چیز ہے وہ ہے کہ جو hydrocarbons ہوتے ہیں normally they are non-polars اب non-polars ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یا جو weakly polar ہوتے ہیں they are only soluble in non-polar یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں like dissolve like کا concept ہے کہ polar always dissolve in یا soluble in polar solvents جبکہ non-polar جو ہوتے ہیں وہ soluble کس میں ہوتے ہیں non-polar solvents پہ next ان کی جو physical جو constants ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا they are directly concerned with the number of carbon atom کہ جیسے جیسے carbon کے atoms بڑھتے ہیں تو physical constants کون سے ہوتے ہیں جیسے آپ boiling point دیکھ لیں melting point دیکھ لیں densities دیکھ لیں یہ کیا کرتے ہیں یہ increase کرتے ہیں so جیسے جیسے number of carbon atom بڑھیں گے ان کے melting points ان کے boiling points ان کے densities they are increasing but their solubility کیا ہوتی ہے وہ decrease کرتی ہے تو solubility depend upon جیسے جیسے molecular mass بڑھڑا ہوتا ہے تو solubility کیا ہوتی ہے اس کی decrease ہوتی ہے تو آپ ایک چیز بھی اپنے mind میں رکھیں یہ بڑی important بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر alkane سے جو next اس کا alkane ہوتا ہے according to homologous series اس میں CH2 کا difference ہوتا ہے CH2 کا difference ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اس کی molecular mass بھی 14 time increase کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ CH4 ہوتا ہے تو CH2 add کریں تو C2H6 اسی طرح C3H ہمارے پاس 8 ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے ایک CH2 group increase کرتا ہے تو ہمارے پاس جو اس کے boiling points ہیں وہ 10 to 20 degrees centigrade بڑھ جاتا ہے by the addition of each CH2 group تو آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم methane سے ethane propane and onward چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس boiling point میں بھی 10 to 20 percent increase آ رہا ہوتا ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں next point is very very important اور بڑا interesting point ہے کہ boiling point جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ increase کرتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو لیکن اگر ہمارے پاس isomers ہوں تو ہم کیا کریں اب آپ جانتے ہیں isomers میں actually ہوتا کیا ہے کہ same molecular formula but different structural formula کہ ہمارے پاس branching increase ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے میں pentane کی آپ کو example دوں تو n pentane ہوتا ہے iso pentane جو ہوتا ہے وہ 2 methyl butane ہوتا ہے اسی طرح جو neo pentane ہوتا ہے وہ 2 to die methyl propane ہوتا ہے تو اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو concept دینے کی کوشش کی ہے وہ کیا concept ہے کہ boiling point is inversely proportional to the branching جیسے جیسے branching بڑھتی ہے boiling point کام ہو جاتا ہے اب میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں actually میں آپ کو یہ concept convey کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے carbon ایک straight chain میں ہوتا ہے ان کا ایک linear structure ہوتا ہے تو linear structure میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا surface area بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے branching ہوتی جاری ہوتی ہے تو اس کا surface area کم ہوتا ہے like sphere اور اگر ہم linear کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ entangled ہو جاتے ہیں آپ اس میں لیکن sphere میں کیا ہوتا ہے کہ surface area کم ہونے کی وجہ سے ہم ان کو easily اس کو low temperature پہ ہی ہم اس کو vapor میں convert کر سکتے ہیں so boiling point اس کا کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے by increasing the branch by اس میں branching جیسے سے بڑھتی ہے تو boiling point اس کا کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے بولا کہ reason کیا ہے surface area اس کا کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے میں نے sphere like بولا تو اس میں ہمارے پاس جو ایک اور بڑی interesting بات ہے کہ less contact جیسے جیسے آپ نے چونکہ پڑھا تھا London dispersion اور the upcoming جو بھی ہمارے پاس نیگلیفیل الیکٹروفائل جو آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے less contact with other molecule جیسے sphere type ہوتا ہے surface یہ کم ہوتا تو attachments بھی کم ہو جاتی ہیں تو اب اگر ہم isovers of alkanes یا pentane کی بات کریں تو pentane میں سے سب سے کم boiling point کس کا ہونا چاہیے جس کی branching زیادہ ہوگی تو وہ definitely ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو neo pentane ہے اس کی branching چونکہ زیادہ ہے تو ہمارے پاس اس کا boiling point کیا ہوگا کم ہوگا تو اب boiling point کس کا زیادہ ہوگا جو branching نہیں ہوگی تو ہمارے پاس linear structure کون ہے n pentane branching کم تو اس کا boiling point زیادہ جیسے ایک branching آئی تو boiling point اس کا کیا ہوگیا کم ہوگیا زیادہ branching آئی وہ کم ہوگیا so this is all about boiling point of alkanes اب میں چلتا ہوں melting point melting point میں بھی same as a case جیسے جیسے molecular mass بڑھ رہی ہوتی ہے melting point بھی بڑھ رہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک interesting بات ہے کہ یہ irregular نہیں ہوتا یہ irregular ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے میں نے بولا آپ کو کہ آپ hexین کی طرف جا رہے ہیں لازمی بات ہے ان کے physical states چینج اوریاں liquid solid کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے melting points بھی کیا ہو جائیں گے وہ higher ہو جائیں گے لیکن اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس melting point اس طرح سے تو بڑھ رہے ہیں isomers کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جیسے جیسے branching بڑھ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اگر branching ہو جاتی ہے تو وہ ایک compact structure بن جاتا ہے اور وہ solid ہو جاتا ہے تو جب solid ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو توڑنے کے لیے energy زیادہ required ہوتی ہے تو اس لیے melting point کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو جیسے میں نے boiling point میں بولا کہ branching بڑھنے سے boiling point کم ہوتا ہے اسی طرح اس case میں میں نے کیا بول رہا ہوں کہ branching بڑھنے سے size compact وہ solid تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا melting point بڑھ جائے گا تو melting point جیسے اب اگر اسی انہی isomers اور pentane میں ہی دیکھیں تو ہمارے پاس melting point کس کا زیادہ ہوگا وہ neo pentane کا زیادہ ہوگا as compared to n and iso pentane so very clear about your concept about the melting and the boiling ورز so melting point irregular تھا تو میں نے neo pentane کا point بھی آپ سے branching کے حوالے سے بھی discuss کیا یہاں پہ branching بڑھ رہی ہے تو melting point بھی بڑھ رہا ہے یہاں پہ branching بڑھ رہی ہے تو boiling point کم ہو رہا ہے so this is all about the physical properties of the alkanes اب میں چلتا ہوں next میرا جو topic وہ reactivity کی بارے میں اب reactivity کی بارے میں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو alkanes ہوتے ہیں these are called paraffines paraffines is a latin word اس کا مطلب کیا ہوتا ہے para mean little affin mean affinity mean reactivity they are least reactive اب least reactive ہونے کی وجہ وہ reasons دو ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھ رکھا ہے آپ اس کو بڑے بڑا clear سا concept ہے کہ non polar اور ان کا sigma bond ہے وہ inert ہوتا ہے highly inert ہوتی ہے ان کی وجہ بھی ہم short explain کر رہے ہیں non polar nature mean کہ آپ جانتے ہیں کہ electron activity difference ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اتنی polarity یعنی nature آجاتی ہے اب ہم hydro carbons کی بات کرتے ہیں تو actually we are talking about carbon and hydrogen so we have concern about the electron activities of these two atoms difference electron activity so اتنا کام electron activity difference ہونے کی وجہ سے these are non polar compounds اب ہمارے پاس ان کی electron activity جیسے negligible ہے اور چونکہ non polar ہے تو electrons between the two bonded atoms are equally shared ہو equally shared ہو رہے ہوتے ہیں so no reaction sites اور مزی کی بات اس میں کوئی reaction site نہیں بنتا کہ کوئی بھی آپ کے پاس acid alkaline oxidized introducing agents اس کی اوپر easily attack کر سکے so that's why these are unreactive inertness کو ہی ہم کیا کہتے ہیں unreactivity بھی بولتے ہیں stability بھی بولتے ہیں تو inertness of sigma bond means sigma bond stable بول دیں اس کو inert بول دیں اس کو unreactive بول دیں س یہ ساری ایک باتیں ہیں اب sigma q inert q unreactive تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں electron جو bond electrons ہوتے ہیں they are strongly held between the two nuclei ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ electron density is tightly held between the two nuclei so وہ focus ہو جاتی ہے اس bond axis میں تو اس وجہ سے وہ کسی طریقے سے react نہیں کر پاتے تو میں زیادہ energy required ہوتی ہے جب آپ energy زیادہ لگائیں گے وہ چیز کیا ہو جائے گی reactive کم ہو جائے گی اور جب reactive کم ہو جاتی ہے تو وہ stable زیادہ ہو جاتی ہے inert زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بارے بارے میں ہم نے thoroughly دو چیز آپ نے mind میں رکھ ہے non polar and inner of the sigma bond